اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیمور کے والد کا نام ترقائی تھا وہ جا گیترانہ طرز زندگی اختیار کیے ہوئے تھے اور کیش نمی شہر میں لوگ انہیں بہت عزت و احترام سے دیکھتے تھے تیمور کی پیدائی سے پہلے اس کے والد ترقائی نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا فرشتہ صورت انسان ظاہر ہوا اور اس نے تیمور کے والد کو ایک تلوار پیش کی ترقائی نے اس شخص سے تلوار لے کر چاروں طرف گمانا شروع کر دی اور پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اگلے دن وہ محلے کی مسجد کے اوام شیخ زید الدین کے پاس پہنچا جو اپنے علم و فہم و فراست کے حوالے سے بہت شورت رہتے تھے ان سے سارا ماجرہ کیا سنایا شیخ زید الدین نے ترقائی سے پوچھا کہ تم نے یہ خواب رات کے کس پہل دیکھا ہے ترقائی نے جواب دیا صبح کے وقت اب شیخ نے کہا کہ تمہارا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خدا تمہیں ایک اٹھا آتا کرے گا جو تلوار کے ذریعے سارے جہان کو فتح کر لے گا اگلے سال ترقائی اگر بیٹا پیدا ہوا اور وہ اسے لے کر ایک بار پھر شیخ زید الدین کے پاس گئے اور ان سے بیٹے کا نام تجویز کرنے کی ترخواست کی شیخ نے کہا تو اپنے بیٹے کا نام تیمور لکھ رکھ لے جس کا مطلب ہے اہنی یعنی لوہا اس حوالے سے یہ روایات بھی مشہور ہیں کہ جب تیمور کے والد نام تجویز کرنے شیخ زید الدین کے پاس پہنچے تو وہ قرآن کریم کی صورت المرک کی بندگنی آیات کی تلاوت کر رہے تھے جس کا ترجمہ ہے کیا تمہیں خوف نہیں اس بات کا کہ اسمانوں کا خدا زمین کو تمہارے پیروں تلے کھول دے اور اس میں لرزہ تاری کر دے قرآن میں لرزے کے لیے تیمور کا نفس استعمال ہوا ہے تیمور کے بچون کے حوالے سے جو بات سب سے پہلے محسوس کی گئی وہ یہ تھی کہ تیمور اٹھے ہاتھ سے بھی بالکل اسی طرح سے کام لے سکتا تھا جیسا کہ سیدھے ہاتھ سے اسی جب ابتدائی تعلیم کے لیے بولوی صاحب کے پاس بٹھایا گیا تو پتا چلا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا ہے سننے بڑھو تک پہنچنے سب اس کی اس حیرت انگیز صلاحیت سے بہت خوبی وقف ہو چکے تھے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے یقصہ محارت سے کام لے سکتا ہے چنانچہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا اور تیر اندازی کرنا بھی سیکھ لی اور فن میں ایسی محارت حاصل کر لی جو آگے چل کر جنگی محمد میں اس کی بے حد کام آئی اور آخری عمر تک اس کے دونوں ہاتھوں کی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں تھا شہر کیش اور ماروائی النہر کہ دوسرے شہروں میں بھی یہ روایت تھا کہ طالب علمی کو تختی کے ساتھ موم کا ایک گولہ دیتے اور اسے سکھاتے کہ کس طرح موم کو پگلا کر اس کی نازک سیتے ہیں تختی پر ہچڑ جائی جائے اور پھر کلم سے اس پر لکھا جائے اس کا فائدہ یہ تھا کہ تختی پر مشک کے بعد موم کو اتار کر دوبارہ پگلایا جاتا اور پھر اسے دوسری مشک کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا تیمور کا پہلا استاد ملا علی بیر تھا جس کا مکتب محلے کی ایک مسجد میں ہی تھا یہاں تاخر پچھے صبح آتے اور پھر زہر کی نماز سے قبل کر چلے جاتے تیمور اس وقت کافی چھوٹا تھا اس لیے اس کی والد یہ گھر کا